پورے بھارت کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک لاکھوں اخبار نکلتے ہیں ہزاروں چینل چلتے ہیں ہر شہر میں لوکل پچاس اخبار نکلتے ہوں گے کسی بدھ جیوی کو کسی گیانی کو اس کے موہ سے یہ شبد نہیں نکلے کیونکہ ہم جھوٹے اور مکار لوگ ہیں اس لئے اس برٹش سامراج میں چھپنے والے اخبار اس لئے کہتا ہوں اگر وہ ایماندار ہے تو کم سے کم اس کی ایمانداری کی واپوہی کرنی چاہیے لوگ لکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ہم کیسے لکھ دیں گے کہیں سماج میں الگ تھلک نہ ہو جائیں اس لئے میں نے شروع میں کہا کہ سناتنی ہندو دو پرسنٹ سچ بولے گا تو چودہ اگلے دو سو سال تک پیدا ہوتا رہے گا گریٹ برٹین کے اخبار دا گارڈین نے دو ہزار چودہ میں جو بھارت میں سکتہ کا پرورتن ہوا اس کے بارے میں اپنے سمپاد کی ایڈیٹوریل میں کیا لکھا ہمارے بارے میں کسی نے ایک ایسی بات لکھی ہو جو ہم نے سوچی نہیں تھی ہم اس کا نام لے کر کی پرچار کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں سچ سچ ہوتا ہے اور ہم سچ اگر نہیں بول پا رہے ہیں اور کسی نے سچ لکھ دیا ہے تو اس کو اتنا چلا چلا کے بتائیے کہ پتا چلے کہ ہم کتنے آج بھی سوارتھی اور مکار ہیں دو ہزار چودہ میں جب ستہ بدلی ریزلٹ آیا تو گارڈین اخبار کے سمپادکیہ نے پہلی بار لکھا کہ بھارت میں دو ہزار چودہ میں بٹس سامراج کی آخری کھیپ ختم ہو گئی اور بھارت میں پہلی بار بھارتیے سرکار بنی ہیں یہ آج بھی ہمارے احمد نہیں ہے کہنے کی اگر گارڈین دلی سے چھپرا ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آگ لگا دیتے جا کے اس لیے سچ کی بڑی طاقت ہوتی ہے دیر سے ہی ہوتی ہے اور آپ نے جب دنیا کو بتایا کہ بھارت راشت کو بچانے کے لیے اگر دو ہزار دو کے دنگوں میں اگر ہمارا ہی ہیرو یہی ہے تو یہی پردان منتری بنے گا اور پوری دنیا آپ کو ایک بدلے ہوئے بھارت کے روپ میں دیکھ رہی ہے کیونکہ آپ ہی یہاں کیسے نکلے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا دے دو لیکن ایک تیسرا گجراتی آپ نے 2019 میں بھیجا وہ ایک ساتھ دونوں گالوں پہ تھپڑ مارتا ہے تو ساورکر صرف مہاراش کے نہیں تھے ان کے نام سے چلنے والا ایک بہت بڑا ٹرسٹ ویر ساورکر اسمارک ممبئی میں شیواجی پارک کے سامنے ہے ساورکر پروار کے لوگ اسے چلاتے ہیں میں ان سے جب بھی ڈسکس کرتا تھا میں یہی کہتا تھا کہ دیکھئے بھارت میں شیواجی یہاں سے نکل کر کے بنگال تک پہنچ گئے اور بنگال کا شیر بنگال سے نکل کر کے ساورکر سے ملاقات کرتا ہے صوبہ آش چندر بوس لیکن ساورکر مہاراش سے باہر نہیں نکل پائے ایک تو ڈر اور ستہ میں بیٹھنے والے لوگ جو بونے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے بہت بڑے ودوان کو اتنا چور اتنا جھونٹ کہتے ہیں تاکہ ان کا قد بڑھ جائے لیکن میں اس اس کالکھنڈ میں تین ایسی بڑی گھٹنائیں ہیں میرے جیون کی جس میں دو سے سیدھے طور پر جڑے ہونے کی وجہ سے مجھے بڑا اپنے اوپر گرب ہوتا ہے یہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کبھی ہمارے ڈسکورس میں ایسا نہیں تھا دو ہزار چودہ کے پرورتن کے بعد جو جو بھی ایسے آئیکون تھے جن کی آج بھارت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کو دائیں بائیں کر کے بونا بنایا کھلے آم ڈاکہ ڈالا فراڈ کیا فریب کیا اور ان کو لگا کے کسی طریقے سے بڑے مہان آدمی کو چھوٹا بتا دو بونا بتا دو تو ان کا قد بڑھ جائے گا لیکن جھوٹ کی ایک پرورتی ہوتی ہے اس کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے سے سچ مرتا نہیں ہے اور سچ کو آپ کتنا بھی گہرا دفن کر دیں کتنا بھی گہرا دبا دیں ایک سمیں آتا ہے وہ سچ نکلتا ہے اور سب سے بڑی طاقت کھڑے ہو کے بولتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے اس لئے ساورگر کو جن لوگوں نے بلکل ان کے انتن چھڑوں میں قریب قریب یہ سمجھ لیے کہ ساورگر کی حالت بہت خراب تھی اور ساورگر جی نے اپنا انتیاغ دیا تھا اور اس کے بعد ان کی مرتب ہوئی ہے لیکن جو ستہ میں تھے ان کو ایک ڈر کھائے جا رہا تھا اور اس ڈر کا نام تھا کہ جو گاندی کی حتیہ ہوئی تھی اس حتیہ کے بہت سارے تتھ بہار آ چکے تھے لیکن جاتے جاتے آپ ایسے سمجھ لیجے 21 نومبر 1966 اور ساورگر جی جو تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 30 سپٹیمبر نہیں ساورگر جی 1966 میں چلے گئے تھے 21 نومبر 1966 کو کانگریس پارٹی نے اپنے پاپ کو دھونے کے لیے کہ گاندی کی حتیہ میں دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ شامل جو تھے ان کے اوپر سے بے نقاب نہ ہو جائیں تو 21 نومبر 1966 کو ایک کپور کمیشن کی اسطحپنا کی اور سارا دوش ساور کر کے اوپر ڈال کر کے سرکار کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی لیکن ایسا ہو نہیں پایا اس لیے ساور کر کچھ لوگوں کے لیے تکلیف کا وشہ ہو سکتے ہیں کچھ راجنے تک دل اپنے سوارتھوں کے لیے ساور کر سے راجنیتی شروع کرتے ہیں لیکن ایک چیف منسٹری کی کرسی انہیں ساور کر کو بھولنے پہ مجبور کر دیتی ہے کیونکہ ساور کر کے نام سے کرسی نہیں ملی تو ساور کر کو انہوں نے اپنے مینی فیسٹوں سے ہٹا دیا لیکن اب آپ کو تیہ کرنا ہے جو ساور کر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں ساور کر اور آپ کے ایجنڈے میں یہ ہے کہ دو کوڑی کی ایم پی کی ہمیں سیٹ مل جائے این کین پرکڑ سے اپنے آئیکون کو گالی دیں اپنے باپ داداؤں کو گالی دے کر کہ اگر سنسد میں پہنچا جا سکتا ہے ایسے دلالوں سے بچتے ہوئے اگر آپ میں ساور کر کے لیے آگ ہے تو اس کے لیے مہاراشت میں پیدا ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے تین آئیکون ایسے رہے بھارتی راجنیتی کے جن تینوں کے ساتھ ستہ کے اندرت پارٹی یہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ سا پراداکس بنا ہوا ہے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے دیش کو آزادی دلائی ہے پہلی سے دوسری کلاس کا ایک سوال ہے یہ کوئی پوچھتا نہیں ہے ہم دنیا میں ایک ماتر مہا مورکھ لوگ ہیں جو لکھا ہے اس کی بھی بات نہیں کرتے ہیں